بے شمار انہوں نے رولز کیے آپ سب نے ان رولز میں ان کو بے انتہا داد دی اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا شمار ٹیلی ویژن کے صفحہ اول کی اداکاراؤں میں ہوتا ہے بے شمار ایوارڈز ان کو ملے ہم ان کی کیا تعریف کریں ان کی تعریف ان کا تعریف ان کا اپنا کام ہے جو وقتاً فوقتاً ٹیلی ویژن کی مختلف سیریلز سیریز اور آرٹ پلیز میں دکھائی دیتا ہے استقبال کیجئے تشریف لا رہی ہیں بہت ہی معروف ربینہ اشرف کیسے ہم؟ بلکل ٹھیک اچھا لگتا ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں بلکل وخواتین تو بہت خوش ہوتی ہیں نہیں مرد بھی ایکلی خوش ہوتے ہیں نہیں مرد کم خوش ہوتے ہیں جھوٹ نہ بولیں آپ تو بہت خوش ہوتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے تو آپ جب تعریف کریں گی تمہیں خوش ہوں گا آپ کیجئے میری تعریف میں آپ کی تعریف کرتا ہوں منتورہ حاجی بھگو ہے تو میرا حاجی بھگو کیا ہے وہ اتنے ورائٹی آف رولز کی بہت رولز کی آپ آپ جیسی اداکارہ اس ملک میں نہیں ہیں آپ جیسی آٹسٹ ڈھونڈے سے نہیں ملتی آپ جیسی آٹسٹ کبھی کبھی پیدا ہوتی کیسا لگ رہا ہے جھوٹ لگ رہا ہے بالکل میں منتظر ہوں میں تخلیر میں اگر آپ کی تعریف کروں تو وہ بہتر ہوں یہ کیا بات ہے سب کے سامنے میں نے بھی آپ کی تعریف کی میں اتنا بڑا ایکٹر ہوں کہ آپ سب کے سامنے میں تعریف نہیں کر سکتی نہیں مہین بلکل آپ بہت ہی غزب کے اداکار ہیں آپ کی اداکاری کا جواب نہیں ہے شکریہ آپ جب اداکاری کرتے ہیں تو سب لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں شکریہ 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 آپ جب سٹیج پہ ہوتے ہیں تو سب در کے بھاگ جاتے ہیں شکریہ شکریہ تعلیم 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 ہو گئے اچھا مزا ختمہ ہم سوالات کرتے ہیں آپ سے ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والے جتنے بھی آٹسٹ ایکٹرز یا ایکٹرسز ہیں ان سے جب فلم کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہتے ہیں جس آپ ہم فلم میں کام نہیں کریں گے اس کی کیا ریزن ہے نہیں بہت سے لوگ بہت کم ان کی تعداد بہت کم ہے باقیوں کو کہا نہیں جاتا ہوگا آپ کو کبھی فلم کی آفر مجھے کہا میں ناراض تو بلکل نہیں ہوئی تھی لیکن آپ نے ٹرن ڈاؤن کر دی اس آفر کو ہاں آئی 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 تھوٹ آئی کونٹ بکوز وہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں کرتے کیا ریزن ہے دیکھیں دونوں میڈیمز میں فرق بہت ہے ٹیلی ویژن ہے بلکل حقیقت سے قریب میڈیم بیری ریلیسٹک اور ہم وہی کرتے ہیں جو ہم عام زندگی میں مور او لیس ہم کوشش کرتے ہیں اسی میں ایکسپریشنز چینج کر کے اور وہی کچھ جو عام زندگی میں نزدیک ترین رکھ کے فلم بہت لاؤڈ میڈیم ہے ہمارے ہاں کچھ ضرورت سے زیادہ لاؤڈ ہے اور پھر گانی ہیں اور پھر ڈانسز ہیں تو پھر کچھ فلم کا محول ایک خاص طرح کا ہمارے ہاں بدقسمتی سے بن گیا ہے تو ذرا سا مشکل ہوتا ہے it's a totally different medium ہم کیونکہ بڑی مشکل سے اجازت لے کے ٹیلی ویژن تک ہی پہنچتے ہیں ٹیلی ویژن ہی کرتے ہیں اس میں بھی کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں دس دس پندہ پندہ سال کام کرنے کے باوجود کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ سب آپ جیسے اچھے لوگ اکٹھا ہوں اور پھر فلم میں ریولوشن لانے کی کوشش کی جائے بہتر فلمیں بنائی جائیں فلم کے ماحول کو تبدیل کیا جائے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ماحول تبدیل ہو ہی نہیں سکتا ہونا تو ضرور چاہیے ہونا چاہیے مگر یہ کہ بہت بہت وقت لگے گا اور چونکہ ہمارے ہاں فلموں میں جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے کوئی اور آپ کو بیکنگ نہیں ہے کسی قسم کی بھی تو ذرا سا مشکل کا جب آپ اداکاری آپ نے شروع کی اس سے پہلے یقیناً ہر آرٹسٹ کا کسی نہ کسی آرٹسٹ یا ایکٹرس سے انسپیریشن ہوتا ہے آپ کو کسی ٹیلیویجن کی ایکٹرس نے انسپائر کیا مجھے ہر اچھا کام کرنے والا انسپائر کرتا ہے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں وہ چاہے بالکل نیا ایکٹر یا ایکٹرس ہو یا بہت پرانا ہو کام انسپائر کرتا ہے مجھے کبھی بھی کوئی بہت اچھا کر سکتا ہے اور جب بھی کوئی بہت اچھا کرتا ہے انسپائرز یو اور کبھی کوئی بہت پرانا اور منجھاو ایکٹر بھی بہت ہی بیکار کر جاتا ہے میری طرح آپ نے ایک سیریل کی جس میں آپ نے پولیس والی کا رول کیا کتنے اپیسوڈز ہوئیوں اس کی کوئی دیڑھ سو کے قریب دیڑھ سو کے قریب اچھا اس کا کیا عام زندگی میں اس کا کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا پولیس والوں سے ملاقات ہوتی ہے پولیس والوں سے تو بہت ہی اچھی ملاقات رہتی ہے بلکل اپنے اپنے سے لگتے ہیں ان کو بھی میرا خالہ میں اپنی اپنی سے لگتی ہوں تو روکتے نہیں ہیں کبھی اشارہ بھی توڑ دوں تو آپ نہ سن کے کہیں روکتے لگیں مگر یہ کہ مطلب کبھی کسی پولیس والوں نے بہت اچھا کر رہی ہے جی بلکل آپ پول سوال لکھتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں بس ابھی ایکٹنگ اور آپ آجائیں پولیس میں آپ بلکل بے کار کار کریں اچھا ویسے ایک بڑی اونسٹ بات ہے کہ جس طرح سے آپ پرفارم کر رہی ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئی جی سندھ کو چاہیے کہ آپ کو باقاعدہ اب تک مجھے حیرت ہے کہ آفر کیوں نہیں ہوئی نہیں ہو گئی ہوئی ہوئی ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کیا تھا تو تھرو دی پیپرز آئی ہیڈ دوس آفر انہوں نے کہا کہ آپ جس پوسٹ پہ پس آئینہ میں ہیں اسی پوسٹ پہ آپ آ جائیں واقعی ہاں یہ کافی پرانی بات ہے آئی سیڈ ٹھینکیو میں یہ ختم کرلوں پہلے تو پھر میں آ جاؤں گی اور یہ آپ نے ختم کرنا نہیں ہے ابھی تو ارادہ نہیں ہے اچھا ڈیڑھ سو ہو چکی ہیں تو مطلب آپ نے کیوں یہ تو ایک آنراری پوسٹ ہوگی آپ اس میں کیا ہیں میں اس میں انسپیکٹر ہیں انسپیکٹر ہیں تو ایک انسپیکٹر کی پوسٹ اگر آپ کو وہ دے رہے ہیں تو اس میں کیا قبعات ہے کبھی کبھی دفتر چلے جایا کریں ایک آت تفتیش کر دی چھترول کر دیا گھر آگئے حرام سے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے بلکہ اس سے ایک فائدہ پتہ ہے روبینہ آپ کو کیا ہوگا کہ ہر وہ برا آرٹسک جو آپ کو پسند نہ ہو کسی نہ کسی کیس میں پھسا کے اس کو بلوا کے اس کی چھترول کر کے اس کو گھر بھیج دے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے صرف لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی اپیسوڈ میں کیس سول کر دیتی ہوں اچھا کیس سول ہو جائے آن زندگی میں زیادہ مشکل ہوگا ایک بات مجھے بتائیے کہ ہم بہتر ڈرامے کیسے کر سکتے اچھے ڈرامے کیسے کر سکتے ہمارے ڈرامے جو ہیں تھوڑا تھوڑا یکسانیت کا شکار ہو گئے ہیں یعنی وہی مسلس ہوتا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی اور یا تو بیچ میں کوئی ولن ہوتا ہے یا بیچ میں کوئی ایسی ایک کہانی ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ شادی نہیں ہو پاتی ہے اور رک جاتی ہے یا ہو جاتی ہے اس مسلس سے نکلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے نہیں مسلس تو زندگی میں بھی یہی ہے اور اسی مسلس میں رہ کے اتنی کڑوڑوں کہانیاں ہم بیان کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ ساری عمر دیکھتے رہیں تو آپ کو لگے گا کہ بلکل روز ہم ایک نئی بات کرتے ہیں ایک بات بتائیں یہ جو آپ کھیل کر رہی ہیں پولیس والا اس میں جو کہانیاں دکھائی جاتی ہیں کیا یہ اوریجنل ریالسٹک کہانیاں ہوتی ہیں ہم اکباروں سے اٹھاتے ہیں کیسز عام لائف سے لیتے ہیں کہانیاں تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اوریجنل کہانی ہوتی اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے بلکل کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی ایسی کہانی پیش کی ہو اور اس کہانی سے وہ تو کہانی میں کیس سالو ہو گیا کبھی ایسا ہوا کہ عام زندگی میں بھی آپ کو فیڈبیک ملی ہو اور داد ملی ہو یہ جو آپ نے کیا اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا جیہاں بلکل اس پلے کے دوران بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے آکے ہمیں یہ لگتا تھا کہ ویمن پولیس ایک بکل نیا ادارہ ہے شاید کوئی نہ اس کو اتنا اچھی طرح جانتا ہو لوگوں نے جا کے کیسز ریجسٹر کرانے شروع کیے سالو ہونے شروع جیسے ہم تو زیادہ ویمن شیوز پر بیس کرتے ہیں مارک اٹھائی عورتوں جس طرح گھروں میں کی جاتی ہے جلانے کے واقعات فرق پڑا آپ کے شوہر آپ کے اس تمام کارنامے دیکھتے ہیں جی تنقید کرتے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں یہاں اچھی نہیں لگی یہ زیادہ تر ہے نا کہ یہاں اچھی نہیں لگی اور بالکل بتاتے ہیں کہ یہ پلی اچھا ہے مجھے تو خیر اتنے کرٹیکلی پرفارمنس پر کبھی ڈریکلی نہیں کہتے بر جنرلی اباوت دو پلی یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھا ہے شیر شاعری سے دلچسپی رکھتی ہیں سننے کی حد اچھا کوئی شیر کبھی یاد رہتا ہے آپ کو بہت کم سکرپٹ بہت مشکل سے یاد کرتی یہ تو خیر عموماً یہ لوگوں کو شکایت رہتی کہ سکرپٹ آپ کو یاد نہیں ہوتا لیکن جی آپ کو کیسے پیشتا آپ کو بھی کہہ رہی ہیں میں بالکل کہہ رہی ہیں تو آپ کو کوئی شیر ویر یاد ہے نہیں شیر نہیں آپ کو یاد ہے مجھے تو کروڑ میں نے تو کوئی ارشاد ایک سو پہتالیس ٹرک یاد کیے ہوئے ہیں میں نے ہاں وہ تو میرے بھی بہت فیوریٹ اور ایک ایسے ایسے مزیدار ٹرک والا سنائیے کوئی ٹرک پہ ایک ٹرک پہ لکھا ہوا تھا کہتے ہیں ڈرائیور کی زندگی بھی آج آپ کھیل ہیں موت سے بچ گیا تو سینٹرل جیل ہے ٹیلیویشن پہ کوئی ایسا رول ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ یہ رول اگر کریں گی تو بہت امدہ کریں گے رولز کے معاملے میں میں بہت لکی رہی ہوں میں نے بہت ڈیفرنٹ رہن کے کیریکٹرز کیے ہیں اور کافی کیے ہیں میرا خیال ہے یہی کہہ سکتی ہوں آپ کی طرح کوئی مرد کا رول ہوتا تو میں کرتی ہوں بہت اچھا کرتی مگر تھوڑا سا تو میں نے کیا پس آئینہ میں اچھا میں آپ کو ایک باہ بتاؤں میں ایک سکرپٹ ہے اس میں ایک لڑکی ہے جو ڈیزگائز کرتی ہے اپنے آپ کو لڑکے کی حیث سے آپ وہ رول کریں گے بلکل موچھوچھ لگانی ہوگی اس میں بلکل اور بال والے سب ترشوانے ہوں گے بلکل یہ قربانی دے دیں گے ہاں بلکل ٹھیک ہے اس میں ایک لڑکی بھی ہے وہ رول میں کروں گا فینز ملتے ہیں جی فینز سے بڑے ایکسپیرینسز رہتے ہیں کچھ خوشگوار ایکسپیرینسز ہیں زیادہ تر تو ایک ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے خواتین کو میرا خیال ہے زیادہ ہوتا ہوگا آپ لوگ خوش قسمت ہیں آپ لوگوں کو میک اپ نہیں کرنا پڑتا سکرین پہ آنے کے لیے تو آپ جیسے ابھی لگ رہے ہیں ویسے ہی باہر جا کے لگیں گے ہمارے ساتھ توڑا سا مسئلہ ہی ہوتا ہے ہم لوگوں میں ایک بڑی اچھی ادائے مردوں میں جو ہم اندر سے ہوتے ہیں وہ ہی ہم باہر سے بھی ہوتے ہیں بہی بے رونکی سے آ جائے نا زندگی میں اگر اندر باہر ایک ہی ہو سب خیر اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور کامپیر کا آرٹس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے اچھا جی تو فینس کی بات یہ ہوتا ہے ساتھ اتر کہ آپ بغیر میک اپ کے چلے جائیں باہر تو پھر کچھ ایکسپریشنز نہیں پہچان تو پھر بھی جاتی ہیں نہیں پہچانے تو بہت شکر ہے مگر پہچان ضرور جاتے ہیں مجھے تو یہاں تک کہا روبینا شرف ایک نے کہا روبینا شرف آپ کی آنٹی ہے نہیں نہیں میں نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں کہ مجھے موین اختر کو آگ لگا دیں تو ایک جملہ کہ دیں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے بھائی میں چڑ کے کہتا ہوں میں نے آپ کو کہیں نہیں دیکھا میری پرابلم یہ ہے اور اچھا پھر جانبوچ کے بھی یہ کرتے ہیں بشرا کے ساتھ ہوا تھا جہاز میں جا رہی تھی کسی نے کہہ دیا کہ آپ ٹی وی پہ تو بہت گوری نظر آتی ہیں کہنے لگی ناک تو آپ کی بھی پکوڑے جیسی ہیں میں نے آپ کو کہا نوجوان نسل کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ جو بھی کام کریں آپ جہاں کہیں بھی ہیں زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں کوشش یہ کریں کہ پوری دیانتداری اور پوری لگن کے ساتھ اپنا کام کریں اور اگر ایسا آپ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ ایکسل نہ کریں ہم ایک بہت بڑی قوم بن جائیں بے شک بلکس ہے اے آر وائی بولینئر کی جانب سے یہ گول بار آپ کی نظر یہ ان کی جو لکی ڈرو ہو رہی ہے اس کا یہ کوپون ہے یہ آپ کی نظر اور ملت کے پیسٹر فان بنانے والوں کی جانب سے توفہ آپ کی نظر اسے قبول کیجئے آپ کی احمد کا بہت شکریہ اسی طرح کام کرتے رہی ہے ہم سب بہت محضوظ ہوتے ہیں خواتیم حضرات ربی ناشرہ